بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے کتنے لوگوں کو لا پتہ کیا جاتا ہے اور کتنے لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کروائے جاتے ہیں آہ یہ اس سلسلے میں دو تین بڑی اکسکلوز سے خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سٹارٹ لیتے ہیں جی ہم آہ سائفر کیس سے آفیشل سیکرٹ ایٹ اور اس میں آج یہ جج آہ ابو الحسنات محمد ضرور قرنین صاحب ہیں آہ ان کے ہاں مختلف درخواستیں تھیں اور ایک درخواست یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب کی بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کروای جائے کیونکہ پہلا حکم تھا آہ اٹک جیل کے سپرینڈر کے لیے وہ اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکا تھا اور اب معاملہ ہے اڈیالا جیل کے لیے تو آج اس پہ نوٹس ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دس اکتوبر آہ کو آہ جو ہے عدالت نے دس اکتوبر کو سپرینڈر اڈیالا جیل سے ٹیلی فونک سے مطالب درخواست پر ریپورٹ طلب کر لی ہے اور یہ آہ درخواست آج فائل کی تھی پاکستان تحریکین صاحب کے چرم ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور وکیل تھے شیراز رانجہ صاحب اور انہوں نے کہا کہ ہدایات دی جائیں اور نہ صرف یہ کہ آہ بات کروای جائے بلکہ آہ کھانے کے حوالے سے بھی اور صحت کے حوالے سے بھی سیکورٹی کے حوالے سے بھی جو خدشات ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا اور آہ دوسرا جو ایک امپورٹنٹ آہ آج ہیرنگ تھی آہ اس میں ایک مقالمہ ہوا ہے اور وہ مقالمہ بڑا زبردست ہے وہ سننے والا ہے جج ابو الحسنات محمد ذوالکرنین صاحب نے پی ٹی آئی کے وکیل اور آہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل سے منتقل کی درخواست جو ہے انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی کہ عمران خان صاحب کو آپ نے اٹک سے اڈیالا منتقل کروایا جبکہ اٹک میں بہت اچھا محول تھا اور اچھی ہیرنگ ہو رہی تھی اور آمنے سامنے ہیرنگ ہوتی تھی تو اڈیالا میں تو حالات بالکل ہی خراب ہیں اور حالاتین گناہ زیادہ جو ہیں کپیسٹی سے لوگ ہیں اور گنجائش بائیس سو ملزمان کی ہے بلکہ چار گناہ زیادہ کہنا چاہیے اڈیالا جیل میں بائیس سو ملازمین کی گنجائش ہے اور وہاں پہ سات ہزار قیدی رکھے ہوئے ہیں یہ بات انہوں نے کہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اڈیالا جیل منتقل کرنا جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر تھا تو شراز رانجہ صاحب نے کہا کہ اٹک سے اڈیالا جیل منتقل نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ہمیں اس بات کا احساس ہے لیکن وہ پرانی اپلیکیشن تھی اڈیالا جیل کے حالات سازگار نہیں ہیں اور محول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین صاحب نے یہ آج بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک ڈبے میں درجل مرگیوں کا ڈبہ ہے تو اس میں اگر بتیس مرگیاں رکھیں گے یعنی کہ تین گناہ زیادہ رکھیں گے تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہ اٹک جیل میں تو یہ چیرمن امران خان سے عاملے سامنے بات ہوتی تھی اور اڈیالا میں بالکل ایسے حالات نہیں ہیں اور خاص طور پر وہاں کا جو انہوں نے نقشہ پیش کیا وہ کافی تھا اور امران خان پر غیر ضروری سختی ہو رہی ہے وکیل شراز رانجہ نے کہا ادالت بہتر کلاس کا فیصلہ کرتی نافذ نہیں ہوتا اور امران خان کو ٹی وی بہتر ٹی وی اور بستر کیوں نہیں دیتے اٹک جیل میں سکون تھا اور انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں لائبریری ورزش اخبار کی سہولیات بھی دی گئی تھی لیکن جج ابو حسنید محمد ذوالکرنیم صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ ساری سوکتوں در موجود تھیں اور جیل منتقلی کا خامخواہ تماشا بنایا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل منتقلی کی درخواست طائر کرنے سے قبل شیر افضل مروت کو قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی چاہیے تھی اور وکیل شراز رانجہ نے کہا کہ ان کو مشاورت کرنی چاہیے تھے لیکن شیر افضل مروت نے حتمی مشاورت کیے بغیر ہائی کورٹ اور آپ کی عدالت میں درخواست طائر کر دی اٹک جیل میں مقلع کی ملاقات بہت آسان تھی اڈیالا جیل میں بہت مسائل ہوتے ہیں یہ وکیل نے کہا اور جج صاحب نے کہا کہ میں کل ڈیالا جیل کے دفتر میں بیٹھا تھا میرے سامنے سے ستر ملزمان گزرے اور میری تو پٹرول کی پوری ٹینکی لگ جاتی تھی اٹک جانے کے لیے لیکن سماعت آسانی سے ہوتی تھی اور نوٹ کر لو کہ سب شکر ہے آپ اڈیالا جیل منتقلی کے حوالے سے غلطی مانے تو صحیح جج ابو الحسنان نے کہا آپ نے مائن نہیں کرنا سائفر کیس کی سماعت دس اکتوبر کو تھی اور نکول کے لیے کیوں جل سماعت رکھی وکیل شراز رانجا نے جج صاحب سے کہا کہ جناب آپ نے یہ کیوں آپ نے جلدی کی ہے تو اگر سائفر کیس کا ٹرائل چلانا ہے تو بتائیں نہیں چلانا تب بھی بتا دیں جج صاحب نے پوچھا تو ٹرائل کے لیے وفر وقت دے رہا ہوں آپ کی قانونی ٹینک کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جج ابو الحسنان صاحب نے کہا میں سائفر کیس کا ٹرائل بہت موثر انداز میں چلانا چاہ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ سائفر سائفر میں چائلان کے نکول کبھی نہ کبھی تو فراہم کرنی ہی ہے اور جوڈیشل ریمانڈ کی اہمیت کو سمجھیں چالان آ جائے تو جوڈیشل ریمانڈ غیر مؤثر ہو جاتا ہے جوڈیشل ریمانڈ کا مقصد چیرمن امران کان کی چودہ روز کے بعد خیر و آفیت معلوم کرنا ہے اور سپرنگ کورٹ کے جڈز نے کہا کہ جج ہمائیوں دلاور کو توشہ خانہ میں کیا جلدی تھی وکیل شراز رانجہ نے یہ سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سائفر کیس میں ملزم کو ٹرائل کی جلدی ہونی چاہیے یہاں مدعی جلدی کیوں کر رہا ہے آہ دیگر کیسز معمول کے مطابق چلائے جا رہے ہیں چیرمن امران خان کے خلاف کیسز کا جلدی ٹرائل کیا جائے وکیل شراز رانجہ نے کہا اور انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ سائفر کیس عام نوعیت کا نہیں ہے یہ ہائی پرفائل کیس ہے اور اہمیت کو سمجھیں اور سائفر کیس کو حساس کیس سائفر کیس کوئی حساس کیس نہیں ہے وکیل شراز راجہ نے کہا کہ یہ کوئی حساس نہیں ہے اس کو حساس بنایا جا رہا ہے اور ذو کرنین صاحب نے کہا کہ سائفر کیس کے چلان کے نقول فرہم کرنا تھی پی ٹی آئی قانونی ٹیم نے عدالت کی نہیں سنی اور اگر کوئی اور بہتر جج لگتا ہے تو لے آئیں میں سیدھا اور صاف بات کرنے والا جج ہوں مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں اپنا پیشہ ورانہ قام کر رہا ہوں اور میں تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اس کیس میں دلچسپی نہیں ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں اور ہماری کون مانتا ہے جج ہمانیوں دلاور کے خلاف درخواستے نے کچھ نہیں ہوا وکیل شراز رانجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تو ہمانیوں دلاور کو بھی تبدیل کروانے کی کوشش کی تھی ان کے خلاف درخواستیں بھی تھی لیکن کسی نے نہیں سنا ہم چاہتے ہیں سائفر کیس کا ٹرائل ہی نہ ہو وکیل شراز رانجا نے کہا کہ جو کیس ہے ہی نہیں اور جو بنتا ہی نہیں کیس تو ہم اس کا ٹرائل کیوں شروع کروائیں ہم اس کو کواش کروانا چاہتے ہیں اور میں پریس کانفرس جیج صاحب نے کہا کہ میں پریس کانفرس نہیں کر سکتا جرم کیا ہے تو سزا ہوگی نہیں تو کیا بریت نہیں ملے گی یہ انہوں نے سوال اٹھایا اور انہوں کہا کہ سائیفر کیس کی سماعت کے لیے لمبی تاریخ دے دیتا ہوں اور تو چیرمین پی ٹی آئی جتنے دن قید ہیں اس کا کیا ہوگا آپ مجھے ہمائیوں دلاور سمجھتے ہیں جج ہمائیوں دلاور بھی انسان تھے اور ہمائیوں دلاور نے اپنے انداز سے توشہ خانہ کیس چلایا ابول حسنات سائیفر کیس اپنے طریقے سے چلائے گا وجہ صاحب خود کا اپنا نام لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر سائیفر کیس کا ٹرائل ہوگا تو چیرمین پی ٹی آئی باہر آئیں گے نا مجھے بتائیں کہ اب تک سائیفر کیس کی سماعت کیا محصر انداز میں نہیں ہوئی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے مقلع کی باتوں کو سمجھتے ہیں وکیل شراز رانجہ نے کہا اللہ نے اگر سائیفر کیس کا فیصلہ ابول حسنات کے ہاتھوں سے کروانا ہے تو ابول حسنات ہی کرے گا یہ جج صاحب نے آج باقاعدہ طور پر کھل کر گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ جناب مطلب یہ تھا اس کا لبے لباب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے مقلع شیر افضل مروض صاحب نے غلطی کی کہ عمران خان صاحب کو اٹک سے اڈیالا منتقل کروایا اور اٹک میں زیادہ اچھے طریقے سے سماعت بھی ہو رہی تھی اور کمفرٹیبل لیول بھی بہت بہتر تھا اس سے اور وہاں پہ بنیادی سہولیات جو تھی ان کو مجسر آ چکی تھی اور یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کہی تھی کہ اب مجھے یہاں سے کیوں منتقل کروایا جا رہا ہے میں اپنے آپ کو اڈیسٹ کر چکا ہوں لیکن اب چونکہ اڈیالا جیل میں منتقل کیا گیا ہے اڈیالا جیل میں سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں کھانے پینے کے بھی مسائل ہیں اور وہاں پہ کل جس طریقے سے ان کو پنجرے میں پنجرہ نمہ عدالت میں لائا گیا تو اس سے بھی مسائل ہیں لیکن یہ بات اپنی چیز کا درست ہے اسی اڈیالا جیل میں موجود ہے جی ایسے حالات موجود ہیں یہ جان بوچ کے جو گورنمنٹ ہے یہ کر رہی ہے جیج صاحب کو بھی شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو اندر کافی گنجائش موجود ہے جہاں نواز شریف صاحب رہی ہیں جہاں پہ زرداری صاحب رہی ہیں جہاں پہ مخصوم دعویر حاشنی صاحب کو رکھا گیا جہاں پہ گلانی صاحب کو رکھا گیا تو اندر موجود ہے لیکن بشرت ہے کہ وہاں پہ لے جائے جائے اور اگر پہلے ہی گورنمنٹ کا ایک موڈ بنا ہوا ہے کہ سیاسی انتقام اور عذیتیں دینا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس لیے بہت ساری باتیں جیج صاحب کی درست ہیں لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ گورنمنٹ ایک فیصلہ کر چکی ہے پروسیکیوٹر ایک فیصلہ کر چکی ہے پہلے سے ایک منٹ بنا چکا ہے اس کو اکارڈنگ لی اس کے آگے آگے ان کو معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اب عمران خان صاحب نے دی آج جو دو امپورٹنٹ کام کی ہیں آہ جو میں نے کہا کہ آہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ناہلی ختم کروانے کے لیے رجوع کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ توشہ خانہ کیس میں جو ان کی ناہلی آہ ان کو ناہل کیا گیا ہے اس ناہلی کو بھی معتل کیا جائے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں اور الیکشن کمپین بھی چلا سکیں کیونکہ آہ الیکشن کمیشن میں ایک اپٹیکیشن فائل کی گئی ہے کہ ان کو پارٹی احدے سے ہٹایا جائے پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹایا جائے اور جو بیک دور چینل پہ جو اس وقت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمنشپ کسی اور کے حوالے کر دی جائے اور وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو لے کے آگے بڑھیں یہ عمران خان صاحب سے بھی کہا گیا تھا عمران خان صاحب نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ ہی میں نے پاکستان سے باہر جانا ہے نہ ہی میں نے سیاست چھوڑنی نہ ہی میں نے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ چھوڑنی ہے یہ اپنی جماعت ہے اور اس جماعت کو میں لے کے آگے بڑھوں گا اور اس لیے آہ الیکشن کمیشن میں یہ کاربائی شروع ہو چکی ہے کیف الیکشن کمیشنر صاحب تیار بیٹھے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو فارق کیا جائے وہ تو ویسے چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہفارق کر دیا جائے مسلم دیگواز بھی یہ چاہتی ہے دونوں یہ چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ اب یہ ٹیکر بھی مل چکے ہیں اور عمران خان کے تمام مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی ٹسکالیفائی ہو اور پاکستان تحریکہ انصاف بھی آہ الیکشن سے باہر ہو بلے کا نشان نہ ہو کیونکہ آہ جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں ملی گی رہنما ان سے یہ سوالات پوچھا جاتے ہیں کہ جناب آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے یا نہ دیا جائے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہی آہ پی ٹی آئی جو ہے یہ فرق ان تالبان میں اور پی ٹی آئی میں ہے کہ ان کے داڑی ہے اور ان کے داڑی نہیں ہے بس اتنا فرق ہے باقی ہیں سارے وہی تو اس لیے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا کوئی نام لے وائی نہ ہو اور بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہ ہو اس لیے آہ انہوں نے ناہیلی ختم کروانے کے لیے رجوع کیا ہے چیف جسٹس اسلام آمد ہائی کوٹ آمر فاروق صاحب اس کا تعیون کریں گے اور دوسرا ایک اپلیکیشن بھی دیتی ہے جناب پاکستان تحریک انطاف کی طرف سے لاہور میں جلسے کے لیے پندرہ اکتوبر کو جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی ہے کیونکہ مسلم لیگ نواز دھڑا دھڑ جلسے کر رہی ہے باقی بھی جماعتیں کر رہی ہیں اور کسی کو کوئی آہ رکاوٹ نہیں نہیں ہے کوئی مشکل پیش نہیں آتی بلکہ بغیر اجازت کی جلسے ہو رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی اجازت نہیں ہے لہٰذا یہ فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے اپنے تمام رہنماؤں کو کہہ دیا ہے جتنے بھی روپوش ہیں وہ باہر نکلیں اور باہر نکلے آ کے پولٹیکل ایکٹیوٹی سٹارٹ کریں اور یہ سلسلہ خیبر پختونخواہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور خیبر پختونخواہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ میدان میں آ چکی ہے تیمور جھگڑا صاحب اور دگر اور انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے اور لاہور میں جلسے کی اجازت مانگ لی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جلسے کی اجازت ملتی ہے یا پھر نہیں ملتی آ یہ اب تک کی اطلاعات ہیں روپوش لوگ واپس ناہلی حتم کرنے کے لیے اپلیکیشن آگئی اور جلسے کے لیے اجازت مانگ لی اب معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ اب ذرا مزید چیزیں کھلیں گی پتا چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے ایک اور سٹیٹیجی اور اپنی وکلا ٹیم میں بہت بڑی تبدیلی لا رہے ہیں اور حامد خان صاحب جو کہ سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور پورے ملک میں ان کا ایک کٹ کارٹ کے وکیل ہے حامد خان گروپ کے طور پر ایک جانا جاتا ہے آسمہ جہنگیر کے مقابلے میں آتے ہیں وہ آج انہوں نے ملاقات کیے عمران خان صاحب سے اور واپس انہوں نے اور عمیر نیازی صاحب نے ان سب نے ملاقات کھی اور ملاقات کے بعد انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جہاں وہ ہر صورت میں پاکستان تحریکی انصاب اور عمران خان صاحب ہر صورت میں الیکشن میں حصہ لیں گے جلد از جلد الیکشن چاہتے ہیں الیکشن لڑنا ہے اور حیثی کی تجاریاں انہوں بھی شروع کرتے ہیں اور وکلا ٹیم میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں حامد خان صاحب کو عمران خان صاحب نے ٹاسک دے دیا ہے اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی مقدمات کو ذرا ہم اپنے طریقے سے لے کر آگے بڑھیں گے اور حامد خان صاحب اور ساتھ اندر جیل میری کچھ ویسے بھی گپ شپ ہوئی ہے اور ایک ہلکی پھلکی کوئی سالگیرہ بھی منائی گئی ہے اور انہوں نے ظاہر ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سالگیرہ تب ہوگی جب پوری قوم آزاد ہو جائے گی تو عثمان ڈار صاحب کا ڈراما جو ہے وہ بدستور اور ایک انٹرویو ریکارڈ کیا گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انٹرویو ہے اور وہ انٹرویو ابھی تک نیشہ نہیں ہو چکا صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو کیا گیا تھا اور صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا اور زیرو پوائنٹ اور غالباً دون اخبار ہے اور غالباً آزاد شاہ زیب ہیں تینکر پرسن آہ یہ انہوں نے انٹرویو ریکارڈ کیا تھا لیکن جو ٹی وی کی منیجمنٹ ہے وہ راضی نہیں ہے یہ ٹی وی یہ انٹرویو دکھانے کے لیے کیونکہ وہ کانٹنٹ کے اعتبار تھے کافی کمزور ہے اور چونکہ کامران شاہد صاحب نے جو انٹرویو کیا اسمان ڈار صاحب کا اس کے بعد بھی حالات و واقعات کافی خراب ہیں پبلک میں بہت ہی میچ خراب ہوا ہے ٹی وی کا بھی اور پبلک نے اس کو پسند نہیں کیا اس لیے اب جو ٹی وی منیجمنٹ ہے وہ بھی اس بارے میں کچھ غور و خوض کر رہی ہے یہ تھی ہم تک کی اطلاعات اجازت دیلئے اللہ حافظ